مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل یہ جو چاند کے سال ہے نا چاند کے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولہ، جماد الثانی یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے اس لئے کہ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا شروع اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑھ بڑ کرے کہ نہیں جی ایک سال آگے پیچھے کر لو یا ایک مہینہ آگے پیچھے کر لو ہو نہیں سکتا تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے جیسے پشاور میں ایک دن پہلے یکم رمضان ہے ہمارے ہاں اگلے دن یکم رمضان ہے بس وہ ایک دن کا گھپلہ ہوگا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا اور وہ گھپلے کا بھی پتہ ہوگا کہ یعنی وہاں گھپلہ ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر بھیر ممکن ہے نہیں ممکن نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ بھئی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اسلام نے جو قمری سال کو جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلہ کرنا چاہے تو یہ گھپلہ ممکن ہے نہیں جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے جو سورج کو دیکھ کے مہینے جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل اس زمانے میں اس میں گھپلہ ممکن تھا یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ یہ جو شمسی سال ہے آج ہم کہتے ہیں سن دو ہزار اکیس سوری بائیس ہم جو کہتے ہیں سن دو ہزار بائیس یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کو دو ہزار اکیس سال گزر چکے ہیں دو ہزار بائیس سال شروع ہے تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ سو فیصد یقینی نہیں ہے اس میں گھپلہ کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائٹ پہ لے جاؤ مارچ کو تھوڑا آگے لے آو یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا لیکن پوپ نے کی ہے اپنے کچھ کوئی بھی مفاد تھا کسی کا لیکن اب ممکن نہیں ہے کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا نہیں ہے اس وقت امکان تھا اس بات کا چاند کا امکان نہیں تھا کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ جب چودہویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دیں صحیح ہے نا پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں اس لئے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو کہ سورج کا سال ہے لیکن اسلام کی جو بیسیک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی وہ چاند پہ چلیں گے گو کہ اس زمانے میں مشرقین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے جیسے قرآن میں آتا ہے نا وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع تھی اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے ہیں یہ سفر کر لو محرم کو اگلے مہینے لے جاؤ تو نام چینج تو ہو سکتا ہے جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہہ دیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں تو گھبلہ اس معنی میں تو ہوگا کہ ایک مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا لیکن وہ اگلے مہینے پھر ایجس ہو جائے گا جب نہیں لڑنا ہے تو اصل محرم تو یہ تھا تو یہ تو مشرقین کرتے تھے لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ بارہ مہینے کو تیرہ کر دیں تیرہ کو دس کر دیں سال جلدی تبدیل کر لیں یہ ممکن نہیں تھا ان کے لئے کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ گھبلہ پکڑا جائے چاند ایک کیلینڈر ہے اور یہ ایسا کیلینڈر ہے گھر کے کیلینڈر میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں اپلیکیشن بنالے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے کچھ بھی اب تو خیر اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اب یہ خبر متواتر بن گئی ہے پوری دنیا میں اپس استعمال ہو رہی ہیں اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس میں تبدیلی ممکن تھی کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی وہ گھر گھڑ بھڑ ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروالو بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا یعنی ممکن تھا تو اسلام نے کہا کہ بھئی سسٹم وہ ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو جینوری فیبری مارش ایپریل لکھاوا ہے آپ نے اس میں نوٹ کیا بھئی جینوری کو یہ کرنا ہے فروری میں یہ کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچ لیں مارش میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں اب ضبط کر رہا ہوں اس میں صحیح ہے نا تو فیبریلی میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا اچھا اچھا تو آپ نے کیا کیا اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبریلی میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی وی ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے جاؤں گا آپ گھر کے کلنڈر میں چینجنگ کر سکتے ہو حقیقت ہے آپ کسی سے بولا یار کلنڈر بنا دے فروری کو مارش کر دے یا جنوری کر دے تاکہ ایک مہینہ ڈیلے ہو جائے لگا دو نہیں پکڑا جائے گا آدمی اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی دہاتی ہے وہ دیکھ کے دھوکے میں آئے گی نا اس کو آپ کے ہاتھ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے کوئی چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتا چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے بھئی یہ پہلی کا چاند ہے یہ دوسری کا ہے یہ تیسری کا ہے یہ چوتھی کا ہے یہ پانچوی کا ہے اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگا ہے یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو اس میں چینجنگ ممکن نہیں تھی لہذا جب ہم اگر کہتے ہیں آج چودہ سو چوالیس ہجری ہے تو اس کا مطلب یقیناً چوالیس ہے آج تیرالیس ہے تو اس کا مطلب یقیناً فورٹی تھری ہجری ہے یہ ہو نہیں سکتا اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے محرم کا مطلب وہی ہے اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن نہیں تھا ممکن تھا ہی نہیں ہے شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی تو میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیڑھ جائیے آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے بیان میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ آ رہی ہیں قرآن و سنت کمارہ ہیں آج ہی کی بات میں نے کہا قرآن و سنت ہی ہے سو فیصد اس ٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے سمجھ رہا ہوں سو فیصد قرآن و سنت ہے اس ٹائل تھوڑا سا اس ٹائلش ہے اس ٹائل اس ٹائلش ہو اور انداز ٹیکنیکل ہو پھر بھی سمجھ میں نے آیا ہے تو فال کس کا ہے یہ کھوپڑی کا فال ہے قرآن و سنت ہی ہے جس کو میں ٹیکنیکل اس ٹائل سے سمجھا رہا ہوں ایک یعنی اس خوب اچھی طرح یہ بات سمجھے دیکھیں ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں نا ہمیں یہ دنیا بکھری بھی نظر نہیں آتی بلکہ جتنا ماضی میں جائیں گے ایک منیجمنٹ نظر آئے گی ہمیں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مشترک ہیں آج بھی حالانکہ دنیا اتنی پھیل گئی زبانیں تبدیل ہو گئیں اور قومیں ادھر چلے گئیں قوم یعنی اتنا کلچر میں اتنا فرق ہے لیکن کچھ چیزیں کومن ہیں آج بھی تمام قوموں میں اس کا مطلب ان کی بیس کیا تھی میں اور آسان الفاظ میں سمجھا تھا دیکھو ایک آدمی کے چھے بچے ہیں ایک امریکہ میں جا کے آباد ہو گیا ایک جاپان میں جا کے آباد ہو گیا ایک کینیڈا میں جا کے آباد ہو گیا لیکن عید سب کی ایک ہی ہے اس کا مطلب بھائی یہ کہیں پہلے ہی گھٹے رہا کرتے تھے یہ سمجھتے ہو کھانے میں قدر مشترکی کہ نہاری سب شوق سے کھاتے ہیں اب آپ گئے امریکہ والے بچے کو جا کے دیکھا جو تیس سال سے وہاں پر رہے وہ بھی نہاری بڑے شوق سے نیون نچوڑ کے کھاتا ہے اسٹائل اس کا نہاری کا وہی ہے آپ نے سفر کیا جہاز میں بہت لمبا آپ چلے گئے جاپان میں جاپان میں آپ دوسرے بیٹے کے گھر گئے وہ بھی پچیس سال سے وہاں رہ رہے نہاری پیش کی وہ بھی بھر بھر کے کھا رہنے والے پھر آپ آسٹیلیا چلے گئے پھر آپ ساؤت افریقہ چلے گئے تو آپ یہ کہو گے کہ یار یہ لگتا ہے ان سب کا باپ ایک ہی تھا یا یہ باپ ایک نہ بھی ہو تو یہ بل آخر کہیں انڈین یا پاکستانی ہیں کہ ان کا کوئی لنک دادا پر دادا کا تھا ورنہ جس کو نہاری کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ کیا بات ہے وہ چین میں بیٹھ کے بھی بلکل وہی ٹیسٹ ہے بھئی جاپان والا بھی بلکل وہی ٹیسٹ حقیقت کیا ہے کہ جیسے ہی فاصلے بڑھتے ہیں نا کھانوں کے ذائقے بلکل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں بھئی اس کو کس نے بتایا کہ ایسے نہاری بنتی ہے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیچھے جاتے جاتے نہ کہیں ان کا لنک آپس میں مل رہے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو کچھ چیزیں آج بھی پوری دنیا میں مشترک ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار یہ پہلے کہیں جا کے سب کا لنک ایک جگہ جا کے جمع ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں دن ساری دنیا میں ایک ہی ہیں ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعرات جمعہ ساری دنیا میں ہفتے کے کتنے دن ہیں سات دن ہیں اور یہ اتنی پرانی تاریخ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں بھی ہفتے کے کتنے ایک ہزار چار سو سال پہلے تو سو فیصد یقین تھا کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعرات یہی ہیں جمعہ کو فرائیڈے کہہ دیئے انگریزوں نے ہندووں نے کچھ اور کہہ دیا ہندی میں یک شمبہ دو شمبہ سہ شمبہ چار شمبہ اس طرح کر دیا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے لیکن ہیں یہ گھوم پھر کے حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی سات کا عدد ایسی چیز ہو جو کہیں نمودوار ہوا ہو آسمان میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو کہ بھئی سات دنوں یعنی یہ کیوں ہم پوری دنیا میں گھوم پھر کے اسی کو گھما پھرا کے لا رہے ہیں اس کا مطلب بھئی یہ کوئی پیچھے کوئی جاتے جاتے نا اور ہم جتنا ماضی میں جائیں گے ہمیں سب سے پہلے اسلام ملتا ہے یعنی آپ پاس میں جانا شروع کریں کہ یار یہ دن کا سسٹم شروع کب سے ہوا ہے سات دنوں کا تو آپ قدیم میں جائیں گے تو اسلام میں ملے گا آپ کو حدیث میں قرآن میں جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل یہ سارے دنوں کے نام ہے نا عربی میں ان کے نام کچھ اور ہیں سب کہتے ہیں الہت کہتے ہیں اتوار کو الاسنائین پیر کے دن کو کہتے ہیں الثلاثہ منگل کے دن کو الاربعہ بدھ کے دن کو خمیس جمعہ رات کے دن کو جمعہ جمعہ کے دن کو تو اس سے بھی پہلے جائیں گے تو آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ملے گا یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کیا دو ہزار آج دو ہزار بائیس چل رہے ہیں نا تو ہم اکیس سو سال پہلے پیچھے چلے جائیں وہاں بھی آپ کو جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ ملے گا پوری عیسائیت اسی پر اتوار کا دن ان کے لئے کیا تھا مقدس اس سے اور پیچھے جائیں آپ موسیٰ علیہ السلام جن کی تاریخ اور بھی زیادہ پرانی ہے یعنی تقریباً ابراہیم علیہ السلام ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے تقریباً آج سے چار ہزار سال پہلے ہے ٹھیک ہے نا پھر انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام پھر مصر میں موسیٰ علیہ السلام تو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ چار ہزار اور دو ہزار کے درمیان میں کوئی ہوگا تین ہزار سال فرض کر لیں آپ ایکوڑٹ تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا تین ہزار سال پہلے ہم جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہفتے کا دن مقدس تھا تو یار تین ہزار سال پہلے بھی ہفتے کے یہی سات دن تھے اس کا مطلب یہ وہ نہاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بنتی تھی اس نہاری کو نہ چائنہ والوں نے چھوڑا نہ جاپان والوں نے چھوڑا نہ افریقہ والوں نے چھوڑا نہیں ہاری سمجھے میرا خیالے بعد یہ وہ نہاری ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سات دن بنائے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو سات دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا یعنی آسمانی مذاہب ان سات دنوں کو فوکس کرتے رہے ہیں ان کی بیس کہاں جا کے شروع ہوتی ہے بولو نا بھائی پیغمبروں سے کیونکہ پیغمبروں نے یہ سات دن لوگوں میں اتعارف کروائے ہیں پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لئے مقدس پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لئے مقدس کون سا ہے اتوار کا دن پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لئے مقدس کون سا ہے جمعہ کا دن سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے موسیقی پھر عیسیٰ علیہ